اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بائیت لینا لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا دھت کر دی بات حضرت تلہا سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرہ مباشرہ میں سے یہی تو تھے نا لہذا انہوں نے تصریف کر لییا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاہ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختموں پر حلال ہو گئی یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چاہا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسی ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا وہ سیلا برگ گیا انٹرنل سیموٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسی کرتے ہیں وہ توسی کامل رکھ گیا اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈن اور وہ کچھلائی چل رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کاملی ہوتا خطرہ ہوتا ہے وہ پیشے جو ہے وہ ادنا جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے دیکلافت میں ایک کام یہ کیا اب اس کی کیا مسلحتیں تھی یہ تو انہی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا برکست تھا مدینہ منورہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عشمان وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفوط تھے لیکن حضرت علی نے اپنا برکست جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سن میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو قبور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشلقی راستہ جارہا ایران کو اور ایراق ایراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جارہا ہے وہی سے شمال کی طرف جارہا اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رسی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت تلہہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے ابن اشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے قساس لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے گفت و شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں انہوں کو گرفتار کر کے سزا دوں گا اہل اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لو ہم سے بدلہ کانسل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھڑ دی جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوہ تو کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشر مبشرہ مصر حضرت زبیر حضرت تلہہ رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قساس لیں گے اس لئے کہ قبیلہ بنوبیہ کا تھا اور حضرت عبیر معاویہ بنوبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر ہم قساس لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کی لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ بضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقنام کر سکوں لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے بنی گھر تر مڑا دی نہیں اس لئے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھرے ہوئے بہرحال ایک عجیب بلجھاؤ ایک ڈائلیمہ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی بلجم ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالی